نمسکار دوستو دوستو جب بھی یہ اپات کال کا ذکر ہوتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ اپات کال کے ذکر کا جب بھی ایک پنہ کھلتا ہے تو سامنے بہت سے باتیں آتی ہیں صرف راج نیتیگیوں کے خلاف سب کچھ ہوا ہو ایسا نہیں ہے یہ جو گاج گری تھی اس دن جو ویوسطہ کو چھن بھن کرنے کا پریاس ہوا تھا وہ کلا سنسکرتی اور ساہیتے کے معاملے میں بھی ہوا تھا اور اس معاملے میں یہ تھا کہ بہت سارے کلاکاروں کے پرسارنوں پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی مثلا کشور کمار کشور دا کے گیتوں پر پابندی لگا دی گئی کہ کشور دا دوارہ گائے گیا کوئی بھی گیر آکاش بانی سے پرسارت نہیں کیا جائے گا اس کا دکرت عادیش جاری ہوا تھا اور صرف اشوک کمار تک بات نہیں تھی سیمت بہت سارے سائیتے کاروں تک بھی بات سیمت تھی بہت ساری پستکیں بھی ضبط ہوئیں اور ان میں سب سے زیادہ ذکر جو ہے جو جن کی چرچہ ہر دروازے پر ہوتی رہی ہر بیکتی کے من میں دل و دماغ میں ہوتی رہی وہ تھی رامدھاری دنکرجی کی قویتہ کے سنگھاسن کھالی کرو کی جنتہ آتی ہے اور دوسرا دشند کمار کی غزلیں دشند کی ہر غزل جو ہے اس وقت ایک محاورے کے روپ میں سامنے آئی تھی اور میں ترو بہت ساری پابندیاں جو ہیں کلہ کے کشیطر میں پینٹنگ کے کشیطر میں بھی لگ گئی تھی حالانکہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تو گیتکاروں پر آکاشوانی کے پرسارنوں پر اور لےکوں کے اوپر گائکوں کے اوپر سب پرج میں پابندیاں لگا دی گئی مقصد دیکھ تھا کہ وہ کچھ ایک ستہ دھیش ان کی اپنی بھاشا میں within quotes کہہ سکتے ہیں ان سب کو سبق سکھانا ضروری ہے تو سبق سکھانے کے نام پر ایک ایسا پریاس ہوا جس نے دیش کو شرمندہ کیا کہ راج نیتی میں تو جس اب چلتا ہے لیکن اگر ساہتی سنسکرتی کلا ایسے کشیطروں پر بھی اگر ایسا پرہار ہوتا ہے ایسا حملہ ہوتا ہے تو یہ ایک بڑی کھید والی بات ہو جاتی ہے اور تو اور رہی کہ ایک آندھی فلم آئی تھی آپ کو یاد ہوگا اور آندھی فلم میں جو نائکہ تھی اس کا جو کردار تھا وہ بھی اسی پرکار تھا شریمتی گاندھی تتکالین راشری دگج ان کے جیسا اس کا سروب تھا تو آندھی فلم کی جو ہیں وہ بھی اس پر بھی پرتیبند لگے اور یہ پرتیبندوں کا جو سامنا ہے وہ ابھنیتاؤں اور ابھنیتنیوں کو بھی کرنا پڑا تو یہ ایک پرکار سے بڑا ایک عجیب پریاس تھا بیترو کی پہلی بار یہ محسوس کیا گیا کہ کلا کے لوگ ساہیتے کے لوگ اور فلموں کے لوگ گائیکی کے لوگ یہ بھی خطرہ لوگ تنتر کے لیے ہو سکتے ہیں اس بات کی پری کلپنا کچھ لوگوں نے انہی دنوں میں آج سے لگ بھگ پچاس ورش پورو کی تھی اور یہ ایک معاملہ ایسا ہے مطلع جس کو بڑا مہتوپورن ڈھنگ سے لیا جانا چاہیے اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ دیش کی جو بودھکتہ ہے جو انٹرلیکٹ ہے انٹرلیکچول جو ایک پرکار سے جو ایک قبائد ہوتی ہے دیش میں کسی بھی دیش میں اس کو بھی آپ چھن بھن کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں کبھی بھی کسی بھی لوگ تانترلیک ویوستہ میں کارگر ثابت نہیں ہوتی شکریہ